بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام کسی بھی شہید کے بارے میں بولنا یا لکھنا ایک مشکل کام ہے ناجیریا کے شیخ نمر کی شہادت ناجیرین عوام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ آپ بہت بڑے فقی مدرس محقق اور نرم ازاد شیعہ عالم دین تھے آپ تحقیقی عمل سے گزر کر سنی سے شیعہ ہوئے تھے ناظرین اکرام دو ہزار سات میں ناجیریا کے شیعہ مسلمانوں کو اس وقت تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جب ایک مقبول سلفی عالم عمرو ڈنماشیہ کی موت کے بعد ایکشن لیا گیا وہابی سلفی عالم عمرو ڈنماشیہ شیعہ مذہب کے خلاف ایک متشدد اور نفرت پھیلانے والے خطبات کے حوالے سے ناجیریا کی ریاست سکوٹو میں مشہور تھے اس دوران نو ملود شیعہ عالم دین شیخ قاسم عمرو ڈنماشیہ کے قتل کے الزام میں سینکڑوں حامیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا ان پر مقدمہ چلایا گیا اور دو ہزار جودہ میں انہیں ایک سخت عدالتی فیصلہ اور شیخ زگزکی کی زمانت کے بعد تقریباً پانچ سال جیل میں رہنے کے بعد رہا کر دیا گیا اس کے بعد آپ نے مذہب تشیعہ کے فروغ کے لیے بہت کافی لیکچرز اور پورا من ریلیوں کے ذریعے مذہب حقہ کی خوب وقالت کی ناظرین اکرام یاد رہے شیخ زگزکی کی تبلیغ مذہب تشیعہ سے متاثر ہو کر شیخ قاسم عمر سکوٹو اہل سنت سے مکتب اہل بیعت میں داخل ہوئے سکوٹو جو ایک اکثریتی اہل سنت ریاست ہے میں ایک اہل سنت گھرانہ میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی مذہبی تعلیم آپ نے قریبی مدرسہ سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاست کی اہم جامعہ میں داخلہ لے لیا چونکہ آپ مذہبی گھرانہ سے تعلق کی وجہ سے اسلام سے خاصا لگاؤ رکھتے تھے شیخ زگزکی کی شیعہ پھیلاؤ تحریک سے متاثر ہو کر مذہب شیعہ کا مطالعہ کیا اور پھر شیعہ ہو گئے جب تک حیات رہے شیخ زگزکی کی تحریک کا حصہ رہے آپ سکوٹو میں اسلامی تحریک کے رکن و سرگرم رہنمات ہیں آپ نے اس تحریک میں ایت اللہ شیخ زگزکی کا بھرپور ساتھ دیا اور خون کے آخری قطرہ تک آپ شیخ زگزکی کے ساتھ رہے آپ کے خطبات اور لیکچر سے سیکڑو سنی نجیرین شیعہ مسلمان ہوئے آپ نے اپنے علم سے لوگوں کے نظریات بدلے اور رائے حق کی خوب نشاندہ ہی کرتے ہوئے مقام شہادت تک پہنچے یاد رہے شیخ قاسم عمر نے سنی اکثریتی ریاست سکوٹو میں عرصہ بیو سال تک مذہب حقہ کی خوب تبلیغ کی شیخ قاسم عمر سکوٹو ریاست سکوٹو نجیریا میں ایک مذہبی رہنمہ اور شیخ زگزکی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے وہ شیعہ حقوق کے علمبردار تھے اور انہیں افریقہ کا شیخ نمر بھی کہا جاتا تھا شیخ قاسم ایک پڑے لکھے استاد تھے اور آئی ایم این کے لیے ایک لازمی شراکتدار تھے انہیں خاص طرح سکوٹو ریاست میں واماکو کی پچھلی انتظامیہ کے دوران ہوت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا آپ قرآن پر مکمل عبور کے علاوہ اپنی پوری زندگی درس و تدریس کے لیے وقف کر رکھی تھی انہوں نے نجیریا کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور لوگوں کو اسلامی تحریک کی طرف بلایا بہت سے لوگوں نے اسے ایک ایسے سالس کے طور پر بیان کیا ہے جنہوں نے بین السماجی اور اندرونی سطح پر تنازعات کو حل کیا شہید قاسم عمر کی زندگی قابل تقلید ہے اسباق سے بھری زندگی جس سے نجیریا نوجوان سیکھ رہے ہیں خاص طور پر نرمی لچک دار رویہ عبادت اور علم کی لا متنائی جستجو کے پہلو پر شہید قاسم عمر سکوتو ریاست سکوتو میں شیخ زکزکی کی قیادت میں اسلامی تحریک کے نمندے بھی تھے وہ اتنا بہادر اور دلیر تھا جس نے ہمیشہ نجیریا کے دارالحکومت بوجہ اور نجیریا کے دوسرے بڑے شہروں جیسے کانو اور کدونہ میں احتجاج کی قیادت کی شیخ قاسم عمر کی ثابت قدمی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہ ایک احتجاج کے دوران نجیریا فورسز کی فیرنگ سے زخمی ہونے کے نتیجے میں مقام شہادت تک پہنچے پالتو مشہور چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ٹی وائے برطائی آپ کو شہید کرنے کے درپے تھے سابق فوجی دوروں کے دوران بھی آپ کو قتل کرنے کی بہت کوششیں کی لیکن وہ بری طرح نہ کام رہے شیخ قاسم کی زندگی قربانیوں دنے والی گولی کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے یاد رہے اس فیرنگ میں دو دیگر شیعہ مسلمان افراد بھی موقع پر شہید ہو گئے تھے آپ کو فوری طور پر نجی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں آپ چھپیس دن علاج کرنے کے باوجود بھی جامبر نہ ہو سکے اور پانچ فروری سن دو ہزار اٹھارہ میں وفات پا گئے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْاِحِ رَاجِعُونَ آپ کے بیٹے مہدد کی خبر بریک کرتے ہوئے شیخ الزکزاکی سے اپنی وفاداری کی تصدیق کی آپ کی نمازیں جنازہ سوکو بکر لارزائی نے پڑھائی نجیرین مسلمانوں سمیت پڑوسی ملک ریپبلک گھانا اور مالی کے سرکردہ شیعہ علماء سمیت ملک کے کونے کونے سے ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی مروم شیعہ رہنمانے پاسمندہ گان میں ایک بیوی اور چار بچے چھوڑے ہیں سکوٹو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریاست میں گروپ کے ایک سرکردہ رکن عالم سیدی منیر نے نجیرین کی عوام کے لیے شہید عمر قاسم کی بے وقت شہادت کو کافی نقصان قرار دیا ریاست کانوں میں ان کی شہادت کے بعد اسلامی تحریک نے ایک بیان جاری کیا اور اعلان کیا کہ وفاقی حکومت کو شیخ قاسم عمر کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ نجیرین میں اسلامی تحریک کے رہنماء شیخ زکزاکی اور اس کی بیوی کی غیر قانونی حراست اور شہدہ زاریہ کی معصومانہ شہادت کے خلاف پور امن احتجاج کرتے ہوئے انہیں حکومت کے ایجنٹوں نے گولی مار دی تھی شہید قاسم عمر سکوتو کا خون کبھی رہ گا نہیں جائے گا نجیرین غیور شیعہ ایک دن ان کے اور شیخ زکزاکی کے دیگر پیروکاروں کے قتل کا بدلہ خدا کے فضل سے ضرور لیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم ہمارے چینل شیعہ فیڈر کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی